دھان کی خریف کی مکہ فصل دھان پرمل دھان کی پود کی بجائی لگ جہو رو پر ہے سبھی کسان بھائی پود کی بجائی کا رہے ہیں پرمل دھان کی قسموں میں اگر بات کرتے ہیں تو پنجاب کرشوی شبو دیل ہے لودھیانے کے دوارا حال ہی میں ریلیز دو ہیار ڈیس میں ایک انت قسم آئی ہے جس کا نام ہے پی آر ایک سو کنتیس کی تسمان بزرگوں نوجوان ساتھیوں بے دیمار ترشکتی ماتائیں اور بہنیں جو کرشی ہیں پی آر ایک سو نکتیس کی آج ہم بیج بھی گھو رہے ہیں اوڈ کی بجائی کے لیے دوستو پی آر ایک سو نکتیس جو قسم ہے یہ دو ہیار بیس میں ریلیز کی گئی ہے یہ پی ای ایو دو سو ایک جو لال چاورہ والی آتی تھی اس کا صدرہ ہوا روپ ہے جو دو ہیار آٹھ میں ریلیز کی گئی پی ای ایو دو سو ایک کا ادھ پادن سر سریش پادن بیالیس کونٹر تک رہا جو ایک سو بیس دن میں پک کے تیار ہوتی تھی دوستو اس کا شنشو دی روپ پنجاب کو شیوی شب دیلی کے لیے دھانے کے دورہ دیا گیا ہے ہم کو یونیورسٹی سے یونیورسٹی سیڈ فارم فرید کوٹ کا پرویوز کیا ہوا ٹی ایل سیڈ ہمیں پرابت ہوئا ہے جس کو ہم آج ادھ پادن میں لے کے جائیں گے سیڈ پروڈکشن میں لے کے جائیں گے دوستو کی جگہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہم نے ڈرم میں پانی دے لیا ہے اور یہ سمپریٹ دوائی ہے جو ہن کو یونیورسٹی کے بیگ سے پرابت ہوئی ہے کارنیزم پس من کو جب پچیس گرام ہے جس کو ہم سیڈ ٹریکمنٹ کریں گے یہ چوبیس گھنڈ تک بیچ اس دوائی میں بھگو گے رکھیں گے دوستو یہ جو بیچ ہے ٹی ایل سیڈ اب پھل ہم کی یہ نئی قسم وردی ارلیز ہوئی ہے تو اس میں ابھی دوستو اس کا ٹی ایل سیڈ ہے بریڈر سیڈ ابھی نہیں ہے اور ابھی اس کا دو تین سال لگ جائیں گے اس کو بریڈر سیڈ بنانے میں فیلحال یونیورسٹی ٹی ایل سیڈ دے لیا ہے ٹی ایل سیڈ سے ہی اس کو ہم بیچ کو بنائیں گے سیڈ پروڈکشن کے لیے کسان بھائیوں کے لیے جو اگلے سال بکری کے لیے اپلوبد رہے گا کسان بھائیوں کے لیے اور ساتھ کے ساتھ ہم نے اس کی پود کی بجائی بھی کی ہوئی ہے ہم نے لگ بک تین کونٹل کے آسپاس بید پود کی بجائی کی ہوئی ہے بکری کے لیے جو پود اپلوبد رہے گی اسی سال جو کسان بھائی ہم سے پی آر 139 کی پود دینا چاہتے ہیں وہ ہم سے بھی سمپرک کر سکتے ہیں پی آر 139 اس بریٹی کی مخیب شہستانیود پادن دینے کی شمطہ 30 کونٹل ہے 108 دن میں پک کے تیار ہو جاتی ہے اور ساتھ کے ساتھ اس میں گرنے کی اشنکہ بلکل نہیں ہے بیکٹیری لیو بلائٹ نیک بلاش شیٹ بلائٹ اس میں بلکل نہیں ہے تیلے کا فدکر کا پروپ اس میں بلکل نہیں ہے اور ساتھ کے ساتھ یونیورسٹی یہ کلیم کرتے ہیں بھی اس میں 10 طرح کے الگ الگ طرح کے پیتوجنز ڈالے گئے ہیں بیکٹیری لیو بلائٹ کے جو 10 طرح کی بیماریاں لے کے آتے ہیں جیوانوں سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں شیٹ بلائٹ ہوگی نیک بلاشت ہوگی ان کے پرتی یہ ہے تکراب کرنے کی شمطہ بہت زیادہ ہے اس کا پودہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے اور اس کی جو بالیاں ہیں وہ پک کے تیار ہو جاتی ہیں کسانوں کی جو ادپادن لاغت ہے اس کو کافی کم کر دیتی ہے آپ کا جو سپری ہے وہ کم ہو جاتا ہے سپری کا خرچہ ففوندناشک بہت مہنگا ہوتا ہے کتنا شک مہندہ ہوتا ہے آپ دکھا دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ففوندناشک اور جو سپری ہے اگر کسان کا ایک سپری بھی کم ہو جاتا ہے تو کسان کا آمدن بڑھ جاتی ہے جو کی پرانی بریٹی ہے جہاں پر خرچہ ہمارے کو زیادہ کرنا پڑتا ہے پی آر ایک سو نتی صاحب دیکھ رہے ہیں ٹی ایل سیڈ سے ہم بیج کا ادپادن کر رہے ہیں یونیورسٹی سیڈ فارم فرید کوٹ کا یہ بیج ہے وہاں سے ادپادن کیا ہے وہیں سے ہم نے گیا ہے اور سبھی کساند بھائیوں سے ہمارا نوز رہے گا ہم نے تین چار کونٹل کے آس پاس یہ بیج ہم نے پچھلے سال پروڈکشن کیا تھا اور وہ ہم نے پود کی بجائی کر دی ہے پود لگ بھگ تیار ہونے والی ہے جو کساند بھائی لینا چاہتے ہیں ہم سے وہ سمپرک کر سکتے ہیں اور بیج کے لیے بھی ہمارے پاس یہ سپرینٹ دوئے کے دوارا آپ نے ٹریکمنٹ کرنا ہے دوستو بیج بہتے سمیں آپ نے پانی میں اس کوچی طرح سے گھول لینا ہے یہ ہم نے پانی لے لیا ہے ہم دکھانا چاہیں گے آپ کو یہ ہمارے پاس پانی ہے دوستو